موسیقی ہلو فرنس welcome to my youtube channel welcome back with another video آج میں آپ کے ساتھ چنلی کی دالگوش کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گا کمنٹس میں بتائیں گا آپ کو کیسی لگی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے دو پیاز گولڈن پرون کر لیا ہے گولڈن پرون پیاز میں میں نے چکن ایڈ کر دی ہے یہ آدھا کلو چکن ہے اور میں نے چکن ہڈی کے ساتھ لیا ہے اگر آپ ہڈی کے ساتھ چکن لیں گے تو اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا آئے گا بون لیس بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو پریفر یہ کرنا چاہیے کہ آپ ہڈی کے ساتھ بڑا چکن لیں آپ چکن کو میں نے ادھر کلسن کے پیس کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اس میں دو میڈیم ٹرماتر اور ہڈی مرچے ڈال کے اچھی طریقے سے ہلا لیں اس کے بعد اس میں لال مرچ حلدی سکہ دھنیا اور نمک رس پہ ضرور ڈال کے اچھے طریقے سے بنائی کر لیں اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد آپ اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو ویٹ لگا دیں پانچ منٹ کے لیے جس میں چکن اچھے طریقے سے گل جائے گا پانچ منٹ سیٹی لگانے کے بعد اب ہم اس میں سے چکن کی بوٹیاں نکال دیں گے تاکہ ہم انہیں شرٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد شرٹ کرنے کے بعد اس میں دوبارہ ایٹ کریں گے ایک کٹوڑی چنے کی دال جو کہ ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گو دی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح بیٹ چکی ہے سو ہم اب اس کو مسالے میں ایڈ کر دیں گے دال میں اچھی طرح بوائل آنے کے بعد ہم اب دیکھ سکتے ہیں یہ چکن میں نے شرٹ کر لیا ہے اور اسی دال میں میں یہ شرٹ چکن ڈال دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا دیں گے اب اس میں میں دو سے تین گلاس پانی کے ڈالوں گی اور اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے سیٹی لگا دوں گی اب بیس منٹ چیٹی لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اس ٹائم تک بہت اچھی گل چکی ہے اور ہمارا پانی بھی تقریباً درائے ہے اس ٹائم پہ اب دال بہت اچھی طرح گل چکی ہے تو آپ اس میں گھوٹا لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مشین ہے گھوٹنے والی تو وہ بھی بہت اچھا ہے میرے پاس مشین ہے اس سے آسانی سے دال کو میں گھوٹ لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں مشین بہت اچھی ہے جب سے یہ مشین آئی ہے اس نے میری جنگ کی بہت اچھا کر دی ہے اگر ویسے تو دال اتنی اچھی گل چکی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں بھی ہے تو آپ ارہام سے گھوٹا لگا سکتے ہیں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس مشین ہے تو پھر بہت ہی اچھا ہے دال جتنا گھوٹنے کے بعد اب آپ میں اس کی ترکے کی تیاری کر رہی ہوں اس ٹائم پہ آپ نمک مرچ چک سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ کرنی ہے تو مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب پیاس کو میں نے گولڈن ہونے رکھ دیا ہے اور اینڈ پہ جب پیاس گولڈن ہو جائے تو میں اس میں تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس کو دال کو ترکہ لگا دوں گی اب ہماری دال تیار ہو چکی ہے اس میں میں نے گلاس پہ گرم مسال ایڈ کیا اور دنیا ایڈ کر کے اور اس کی یہ ہے فائنل لک اور اب میں اس کے ساتھ بناونے والی ترکے والے جاول جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک قدد پیاس اس میں میں نے زیرہ ڈالا اور اس کو برون کر لیا ہے اب اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسال اور نمک ڈال کے اس کو بوائر آنے دیں گے بوائر آنے کے بعد اس میں ہم جاول ایڈ کر دیں گے اور پھر جاولوں کا پانی ڈرہا ہونے پہ اسے ہم دم دے دیں گے اس کے بعد ہمارے جو ہیں ترکے والے جاول بھی تیار ہو جائیں گے اور پھر ہم اسے دال کے ساتھ سرف کریں گے یہ ہے ہمارے ترکے والے جاول جن کو میں دم لگانے لگی ہو یہاں پہ اور اس کے بعد یہ ہے ہمارے ترکے والے جاولوں کی فائنل لک دال کے ساتھ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آہی ہو تو پلیس لائک کریں گا شیئر کریں گا اور کمنٹ سے بتائیں گا آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا تینکیو فور ووچنگ